بسم اللہ الرحمن الرحیم مرلہ کے فرنٹ کے اوپر آٹھ پرلا اور بیک کے اوپر سارے پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سیکٹر ای ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تار ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہے گھر بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ سارے کا سارا جتنا بھی آپ پورشن دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا پانچ مرلے کا پورشن ہے یہ والی جو سٹریٹ ہے جس پہ اس وقت میں موجود ہوں یہ سٹریٹ آٹھ مرلہ کی ہے اور اس کی جو بیک ہے یہ والی جو سٹریٹس ہیں یہ ساری کی ساری پانچ مرلہ سٹریٹس ہیں پانچ مرلہ کیٹیگری کی سٹریٹس ہیں یہاں پر یہ مین روڈ سے اوپر والے پورشن میں بھی یہ دیکھئے یہ مین روڈ ہے مین کی بیک پہ اس وقت میں موجود ہوں اور یہ جو مین کی اوپر والا پورشن ہے یہ بھی سیکٹر ای ہے اور اس میں بھی آٹھ مرلہ اور پانچ مرلہ کی کیٹیگری ہے جبکہ یہ والی جو پورشن ہے جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ آٹھ مرلہ اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر پانچ مرلہ ہے یہ بحریہ اورچرڈ لاہور سیکٹر ای کا آج آپ کو پراپر ویزٹ کروا رہا ہوں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 32 سے 35 لاکھ روپے ریٹ ہے پانچ مرلے کا اور آٹھ مرلے کا تقریباً 40-42 لاکھ روپے کا یہاں پر پلوٹ مل جاتا ہے یہ اب میں پورشن جو سٹریٹ نمبر سیون ہے یہ سٹریٹ نمبر سکس ہے یہ سارے کا سارا پانچ مرلے کا پلوٹس ہیں سٹریٹ بائی سٹریٹ ویزٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس سٹریٹ میں گھر بنے ہوئے ہیں کتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے کتنے تیزی سے گھر بن رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو سٹریٹ بائی سٹریٹ ویزٹ کرواتا ہوں بحریہ اورچرڈ لاہور ایک پورسکون لیونگ ہے یہاں پر بہت ہی نومینل پرائسز کے اوپر پلوٹس آویلیبل ہیں اگر آپ نے کوئی پلوٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہے آپ فریلی انڈ فرنڈی مجھے کال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جی اب جو اس ای بلوک کا اوپر والا پورسکون ہے وہاں پر میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں وہاں پر بھی آٹھ مرلا اور پانچ مرلا کی کیٹیگری ہے اور آل موسٹ ریٹس یہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں تقریباً کوئی 32 سے 35 لاکھ روپیہ پانچ مرلا اور 40 سے 42 لاکھ روپیہ آٹھ مرلا کے پلوٹس ہیں تو یہ ہے جی مین بولیورڈ میرے لیفٹ سائٹ پہ بھی سیکٹر ای ہے اور میرے رائٹ سائٹ کے اوپر بھی سیکٹر ای ہے یہ دو تین سٹریٹس ہیں یہاں پر مین کے ساتھ ساتھ اور یہ ہے سیکٹر ای آج آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں لسی او بلوک ایف کا یہ سمنے بولڈ لگاوا ہے لسی او بلوک ایف بحریہ آرشڈ لاہور کا میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر ایچ بلوک ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر یہ ایف بلوک ہے یہ مین کی بیگ کی اوپر یہ خوبصورت فیملی پارک موسیقی ایف بلوک میں جو کٹنگ ہے وہ صرف اور صرف پانچ مر لاتی ہے اور یہاں پر بھی پلوٹ آپ کو کوئی پچیس چھبیس لاک سے لے کر بتیس تیس لاکھ روپے تک پلوٹ مل جاتا ہے اور ڈیولیپنٹ آپ کے سامنے ہے روڈ انفرسٹرکچر آپ کے سامنے ہے اور گھر یہاں پر بن رہے ہیں جیسے جیسے مین کی نزدیک آتا جائے گا ریٹ بہتر ہوتا جائے گا جیسے جیسے تھوڑا سا پیچھے جائے گا تو تھوڑا سا ریٹ کم ہو جائے گا لیکن اگر پیچھے بھی پلوٹ لے لیے جائے تو کوئی موزائکہ نہیں ہے ہر جگہ پہ گھر بن رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ایف یہ دیکھیں بانڈریز کے اوپر بھی گھر بن رہے ہیں آپ نے پورے بحریہ آرچڈ میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایون جہاں پر بانڈری بھی ہے وہاں پر بھی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے یعنی کہ لوگوں کا ایسا اعتماد ہے کہ وہ بانڈریز کے اوپر بھی گھر بن رہے ہیں اور تمام فسیلٹیز ان کے دور سٹیپس کے اوپر موجود ہیں میرا مقصد آپ کو گراؤنڈ ریلیٹیز دکھانا ہے تاکہ آپ انویسمنٹ کرتے وقت ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھیں اور پھر انویسمنٹ کریں بہت خوبصورت سوسائٹی ہے یہاں پر انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے گھر بنانے کے لیے تو بہت ہی موضوع ہے سٹریٹ نمبر ٹوئنٹی ون سٹریٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو یہ پیچھے بانڈری وال آگئی اور دیکھئے بانڈری پہ بھی گھر بن رہا ہے یہ دیکھئے تو میری اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب پیجئے اللہ آپ سب کا حامل ناصر السلام علیکم یہ ڈیوائڈنگ روڈ ہے سیکٹر ایف کی اور سیکٹر ایچ کی یہ سیکٹر ایچ ہے میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر اور میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سیکٹر ایف بلوک ہے یہ اس کی مین بولیورڈ ہے موسیقی موسیقی